بسم اللہ الرحمن الرحیب اللہ کے نام سے شروع جو نہائیت مہربان رحم والا الحمد للہ الذي انزل قرآن ربی وحدانا سراطا سوی و السلاة والسلام على سیدنا محمد محمد الذي بوث رسولا نبی وعلى آلیه وعلى آلیه وعلى آلیه اصحابه اللذین سنکو طریقا مرضیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكُنتُمْ أَزْوَاجًا سَلْآسَ وَقَالَ النَّبِيُّ سَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ صدق اللہ وصدق رسوله النبی الامی نسیت الموت فیما قد نسیتو نسیت الموت فیما قد نسیتو كَأَنِّي لَا أَرَا أَخَدَنْ يَمُوتُ عَلَيْهِ 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 بے بگورِ خفتنی ہست چورا بہرِ رضاِ حق نہ میری چورا بہرِ رضاِ حق نہ میری چوبا مرگت ضروری جفتنی ہست زمین کے ہوئے لوگ پے وند کیا کیا ملوک و حضور و خدا وند کیا کیا دکھائے گا تو زور چند کیا کیا دکھائے گا تو زور چند کیا کیا عجل نے پھچھاڑے تنوں مند کیا کیا جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے یہ برت کی جاہے تماشا نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِهِ يَا اَيُّهِ الَّذِينَ آمَنُوا سِلْهُ عَلَيْهِ وَسِلِّمُوا تَسْلِيمًا اللَّهُمَّ سُلِّ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ اللَّهُمَّ بَارِكَ لَا مُحَمَّدِ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدِ کَمَا بَارَكْتَ عَلَى عِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلِ عِبْرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ معزز و مکرم برادران اسلام اللہ جل شانہو کا فضل اور اخصان ہوا اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک اہم فریضہ کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جمع ہونے کی توفیق اطاف فرمائی اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے مزشتہ جمع سورہِ واقعہ کے متعلق آپ نے سنا مزشتہ جمعہ میں دو چار آئیتیں اور سورتِ واقعہ کی فضیلت کے متعلق سنا تھا جہاں سے گزشتہ جمعہ بات رہ گی وہیں سے آگے چلے گی جب قیامت اللہ تعالیٰ قائم فرما دیں گے تو اس کے بعد وَقُنْتُ مَزْوَاجَنْ سَلَاسَ تمہاری تین قسمیں ہو جائیں گی اصولی طور پر آدمیوں کی تین قسمیں ہو جائیں گی وہ کون کون سی قسمیں ہوں گی فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَا دائیں ہاتھ والے ایک وہ لوگ ہوں گے جن کو نامِ عامال ان کے دائیں ہاتھ میں ملے گا ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں ہوگی لوگوں کو کہتے پھریں گے جیسے سورہِ خاقہ کے اندرے آؤ مکرہو کتابیہ آؤ آج میرا نامِ عامال پڑھ کے دیکھ لو دنیا میں بھی جو امتحانات میں کامیاب ہوتا ہے وہ سب کو اپنا نتیجہ دکھاتا پھرتا ہے لوگ مبارکیں دیتے لوگ مٹھائیاں لے کے آتے یہ بھی لوگوں کے لیے دعوت کا احتمام کرتا ہے کہ جی میں فلان امتحان میں کامیاب ہو گئے ہوں حالانکہ آخرت کے امتحان کے سامنے دنیا کے ان امتحانات کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ سے یہی عرض اور درخواست کر سکتے ہیں کہ یا اللہ تمام مومنوں کو آخرت کے امتحان میں کامیابی عطا فرما اس لیے کہ اصل کامیابی اور ناکامی آخرت کی دنیا کی کامیابی بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہونے والی ہے دنیا کی ناکامی بھی کچھ عرصے کے بعد ختم ہو جائے گی اور آخرت کی ناکامی دائمی ہوگی اللہ بچائے کامیابی بھی دائمی ہوگی تو فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ دائیں ہاتھ والے یہ پہلی قسم ہے مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ کیا ہی اچھے ہیں دائیں ہاتھ والے اور ان کی تفصیلات آگے اللہ تعالیٰ نے خود بیان کی ہے کہ انہیں ان کے لئے وہاں پہ کیا تیار کیا ہے وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ بائیں ہاتھ والے دوسری قسمائی بائیں ہاتھ والے مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ کیا ہی بُرے ہیں بائیں ہاتھ والے پیچھے سے آ کر فرشتے بے پروائی سے بائیں ہاتھ میں نامِ عامال پکڑا دیں گے بعض روایتوں سے یہ ملتا ہے جیسے قرآن کی آیتوں میں آیا کہ ان کو نامِ عامال اس کے پیٹ پیچھے سے ملے گا کابائیں کا تذکرہ بھی ہے پیٹ پیچھے کا تذکرہ بھی ہے تو اس کی تطبیق یوں دی کہ ان کے اس ہاتھ کو یوں سوینے سے اندر داخل کیا جائے گا اور پیچھے سے نکالا جائے گا اور پھر وہ پیٹ پیچھے بھی ہو جائے گا ہاتھ بھی بائیں ہوگا اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے تو اب جب ان کو ان کا پرچہ اور نامِ عامال دے دیا جائے گا سورہِ خاقہ کے اندر بھی دونوں کی تفصیل موجود ہے یا لیتنی لمعوت کتابیہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کے حال کو بیان کیا ہے وہ اس وقت کہے گا ہائے کاش میرا نامِ عامال مجھے نہ دیا جاتا آج میرے ہاتھ میں یہ نہ پکڑایا جاتا یا لیتہا کانت القاضیہ ہائے کاش آج میں مر چکا ہوتا ختم ہو جاؤں میرا نام و نشان نہیں نہ رہتا لیکن موت وہاں پہ ہے ہی نہیں ہے وہاں ویلا کریں گے ٹکریں ماریں گے کہیں گے اے پروردگار قرآنِ مجید نے یہ سارے مضمون دوسری جگہوں میں بیان فرمائے کہیں گے ہائے کاش اے اللہ ہمیں دنیا میں واپس لوٹا دے ہم سے بڑا نیک کوئی نہیں ہوگا ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم تیری راہ میں صدقہ کر دیں گے خرچ کر دیں گے لیکن اس وقت کا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں ہے اس وقت کا رونا دھونا کسی کام نہیں آئے گا آج اللہ تعالیٰ نے ہر چیز سے آگاہ کر دیا ہے بتا دیا اللہ نے اچھائی برائی ہر چیز ہمیں بتا دی انبیاء کو بھیج کر سیدھے راستے اور غلط راستے کی نشاندئی کر دی ہے اس کے باوجود اگر ہم نہ چلیں فرض کریں مثال کے طور پر دو راستے ہو منصرہ کی طرف فرض کریں دو راستے جاتے آپ کسی سے پوچھتے ہیں بھئی میں نے منصرہ جانا ہے وہ کہتا ہے یہ دو راستے ہیں البتہ دونوں راستوں میں فرق یہ ہے کہ اس جو بھائیں ہاتھ والا راستہ ہے اس پہ جاؤ گے تو راستے میں ڈاکویں لٹے رہے ہیں چور ہیں ڈکیت ہیں اور راستے میں مشکلات ہیں بڑی بڑی گھاٹیاں ہیں اور یہ دوسرا جو دائیں والا ہے یہ صدہ صدرہ ہے اس راستے میں کوئی پرشانی نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے کوئی ڈاکو نہیں ہے کوئی لٹیرا نہیں ہے بلکہ جاہے با گاہے تیرے لئے مددگار ہوں گے سہولتکار ہوں گے تجھے آرام کے ساتھ وہاں تک پہنچانے والے ہوں گے لہٰذا اب دونوں راستے بتا دیئے تو اتنا اختیار انسان کو دیا ہے نا اب ان میں سے جس کو اختیار کریں اب کوئی شخص جب اسے بتا دیا گیا یا میں اپنی مثال مجھے بتا دیا یہ راستہ ڈاکووں والا ہے چوروں والا ہے لٹیروں والا ہے یہاں راستے میں کھائیاں ہیں یہاں راستے میں مشکلات ہیں یہاں پریشانیاں ہیں اور دوسرا راستہ بالکل صدا سارا ہے سرات مستقیم ہیں اس کے راستے میں پریشانی کوئی نہیں ہے مسئیبت کوئی نہیں ہے اور وہاں پہ لٹیرے نہیں ہیں ڈاکو نہیں ہیں اکیت نہیں ہے اب میں اس کے باوجود وہ چوروں اور ڈاکوں والے راستے پہ چل نکلوں میرا نقصان ہو جائے تو اب میں واہ ویلا کروں یا روخو میرا اتنا نقصان ہو گیا چیخوں چلاؤں اب مجھے واپس بھیجو تاکہ میں اس راستے سے صدے سے جاؤں اب کا پشتانہ اب کا رونا کسی کام کا نہیں ہوگا مجھے پہلے بتا دیا گیا تھا یہ راستہ سیدھا ہے یہ غلط میں چکا چوند میں کیوں آیا دونوں طرف دعی بیٹے ہوئے ہیں اللہ کے راستے کی طرف بلانے والے بھی بیٹے ہیں اور اللہ کے دشمن شیطان کے چیلے اور پروکار بھی بیٹے ہیں وہ بلانا چاہتے ہیں جہنم میں جیسے اس نے اعلان کر کے کہا تھا اللہ تعالیٰ کہتے ہو شیطان تمہارا دشمن ہے کھلا دشمن وہ چاہتا ہے کہ سب کو بلائے میرا ٹھکانہ وہ کہتا ہے چونکہ جہنم ہے لہذا میرے جہنم کے سارے ساتھی بن جائے وہ ادھر بلاتا ہے ہمیں چاہیے انبیاء نے ہمیں جو واضح راستہ بتا دیئے ہمیں ادھر ادھر کی لگی لپٹی اور چکنی چوڑی اور مزدار اور خوبصورت باتوں کو نہیں دیکھنا چاہیے شریعت کے احکامات کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہیے اور اس پہ چلنا چاہیے یہ وقت آنے والا ہے میرے تیرے خالق نے بیان کیا وہ اس وقت روئے گا چلائے گا اور نیکی بدی سے آج اگاہ کر دیا تھا اس کے باوجود غلط راستے پہ جائے اپنے آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں آپ کو بھی دعوت دے رہا ہوں اللہ صالح نے مجھے اور آپ کو موقع دیا ہے موقع دیا ہوا ہے ابھی ہے ہمارے پاس سانس کے یہاں آنے سے پہلے پہلے تک موقع ہے کب سانس یہاں آ جائے کوئی پتہ نہیں کسی کے پاس کوئی گرنٹی نہیں بوڑے ہوں گے تو مریں گے نہیں جو آنی میں ہم نے کتنے مرتے دیکھے اللہ صالح مغفرت فراہ مفتی ناصر صاحب کا بتیجہ روڈ حادثے میں شہادت ہو گئی کل کا واقعہ ہے آج جنازہ ہوا تو اسی طرح ہمیں کیا خبر آج کے رات کا سورج ڈوبتا شام کا ہم دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے کس کے پاس گرنٹی کارڈ ہے کوئی گرنٹی نہیں ہمارے پاس کسی قسم کی اپنی ایک منٹ کی گرنٹی کسی کو نہیں لے سکتے اللہ اکبر سفر پہ دائک فون آگیا جی کدھر میں فلان جگہوں کس وقت پہنچیں گے مغیار ایب نہیں بتا سکتے ایک لمبا سا سفر ہے پتہ نہیں راستے میں ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے میں تجھ سے کہوں فلان وقت پہنچوں گا تو انتظار کرتا رہے یہ باتیں مناسب نہیں میں وقت نہیں بتا سکتا کہ کس وقت پہنچوں گا پتہ نہیں پہنچوں گا بھی یا نہیں پہنچوں گا یہ کس کے پاس ہے یہ گرنٹی اللہ مجھے آپ کو سمجھ عطا کرے جی باقی اگر کوئی نہ سمجھے تو پھر وہ پاگل ہو کر غلط فامی کا شکار ہو جائے تو اس کی مرضی ہے کہ جی میں ابھی جوانوں بڑا تکڑوں آمن نظر دس پہلوان میرا مقابلہ کر کے دیکھیں اللہ اکبر بڑا تندرست ہوں تُڑی دے مڑی پہلوانی کے قرآن میں اسی لئے بار بار کہتوں کاش اے مسلمانوں قرآن پڑو وہ قومیں بھی گزری ہیں جو کہتی دی من اشد من نا قوہ ہم سے قوت اور طاقت میں کوئی ہے اوہ لمحے دڑنگے جب اللہ نے عذاب بھیجا جب پڑے ہوئے تھے اوہ خجور کے درخت تنے پڑے ہوئے ہیں جیسے لمحے دڑنگے اور ایک خجور کا درخت اور بڑے بڑے درختوں کو یوں آٹھ ڈالتے ہیں تو تھے میں مشینہ میں آلتے ہیں پتہ نہیں چین سے تھے آرے پھر بھی کپتے آس ہیں پھش پھش کر دیا وہ آس ڈالتے تھے ایسے بڑے سے بڑے درخت کو یوں جڑ سے نکال دیتے تھے ایسے بھی اللہ نے پیدا کیے آج وہ کہاں ہیں ایسے بھی تھے وہ کہاں ہیں سوچنے کی باتیں کس بات پہ ہمیں فخر ہے کس بات پہ ہم اطرار رہے ہیں کہ جوانوں تندرستوں موت تو ابھی بڑی دورے بیماروں زند اس بطالنگ جلسان تو بڑے لاجوں زند پھر مرسان نہیں یہ بے وکوفی کی باتیں موت ہر ایک کے لیے بچوں کے لیے بھی ہے جوانوں کے لیے بھی ہے تندرستوں کے لیے بھی ہے بیماروں کے لیے بھی ہے مولا روم کیا بمولا ہے یہ شیخ سادی بابا کیا کہتے ہیں وہ ایک بیمار تھا نا اس کے سرانے ایک تندرست بیٹھا ہوا تھا راتی ساری اس کے سرانے بیٹھ گئے اللہ سے مانگ رہے ہیں یا اللہ اس کو زنگی دے اس کو ہنگ کر اس تھی بیماری دور کر وہ ساری رات مانگ رہے مانگ رہے مانگ رہے صبح ہوئی جو تندرست تھا وہ مر گیا بیمار ٹھیک ٹھاک ہو گیا یہ میرے رب کے فیصلے اس واضح طور پر سمجھانے کے بعد بھی اللہ رسول کے اتنے احکامات کے بعد بھی ہمیں کوئی اللہ اور رسول کا دشمن ادھر ادھر کر دے تو بڑی عجیب سی باتیں موت کو ہر وقت مد نظر رکھنا چاہئے اسی لئے حدیث مبارکہ میں آتے اکسرو ذکرہ آزم اللذات الموت اے لذتوں کو ختم کرنے والی چیز موت کو ہر وقت سامنے رکھا کرو اس کا ہر وقت تذکرہ ہو یاد ہو کہ میں نے مرنا ہے جب بھی غلط کام کرنا چاہیں میں چاہوں آپ چاہیں فوراں استہدار کریں میں نے مرنا ہے میں نے جواب دینا ہے مجھ سے پوچھا جائے گا یہ غلط کام ایک منٹ میں گزر جائے گا دو منٹ میں گزر جائے گا کسی کو دوکھا دے رہا ہوں اس کے ساتھ فراد کر رہا ہوں اور جی اور جھوٹ بول رہا ہوں یہ تو ابھی گزر جائے گا وقت اور پھر گناہ ساری زندگی میرے سر پہ رہے گا میرے نام آمال میں محفوظ رہے گا تو اس لئے حضور نے فرمایا کہ اکس کسرت کے ساتھ موت کو یاد کیا کرو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداء میں قبرستان جانے سے روک دیا ابتداء لوگوں کو منع کیا کیوں؟ جاہلیت کا دور چونکہ قریب ہی تھا اس وقت چونکہ قبروں پہ جا کے کفر کرتے شرک کرتے اور چراغاں کرتے اور آگ لے جاتے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے اللہ اکبر اس لئے بعض علماء نے لکھا ہے کہ پختہ اینٹ قبر میں نہ لگاؤ کیوں؟ اس لئے کہ چونکہ آگ میں پکائی ہوتی ہے تو آگ کا تعلق جہنم کے ساتھ ہے ایسی کوئی چیز قبر میں نہ لگاؤ تو خیر ہمیں چیزوں کی پروائی نہیں ہوتی تو اس وقت بھی پتہ نہیں چڑھاوے چڑھاتے اور کیا کیا کرتے تو یہ خرافات تھی تو جب وقت زیادہ گزر گیا دین و ایمان اور عقائد دلوں میں مضبوط ہو گئے تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنت اور بدت کو سمجھ گئے توحید اور شرک کا فرق انہیں آ گیا اور اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا میں نے تمہیں قبروں کی زیارت کرنے سے روکا تھا اب تمہیں اجازت دیتا ہوں تم قبروں پہ جا سکتے ہو قبروں کی زیارت کر سکتے ہو وہاں جاؤ گے اور وہاں جا کر قبروں کو دیکھ کر تمہیں موت یاد آئے گی قبر کو دیکھ کے موت یاد نہ آئے تو مجھے اپنے اندر کو ٹٹولنا چاہیے قبر دیکھ کے موت یاد نہیں آرہی جنازہ دیکھ کے موت یاد نہیں آرہی اور پتہ ہی نہیں کہ میں بھی مروں گا کس حال میں مروں گا کہاں مروں گا کیسے میرے مرنے کے بعد کیا ہوگا اس لئے حضور نے دعا سے کلائی تھی اللہم بارک لی فی الموت وفی ما بعد الموت ہر نماز کے بعد پانچ مرتبہ پڑا کرو اللہم بارک لی فی الموت وفی ما موت بھی یاد آ جائے گی دعا بھی ہو جائے گی اللہ صالح خیر کا معاملہ بھی فرمائیں گے اج کل دیسی پتنی کڑے کماتے لگے دیا اللہ ہمارے حال پر رحم کرے ایک روایت میں یوں آتے آخرت یاد آئے گی جب آخرت یاد آئے گی تو ہمیں نہیں یاد آ رہی ہمارے دل سخت ہو گئے دل سخت ہو گئے ہم قبرستان میں بیٹھ کر تاش کھیلتے ہم قبرستانوں میں بیٹھ کر خرافات کرتے موت یاد نہیں آتی حضرت عثمان غنی تو قبر کو دیکھتے تھے نا تو دھڑی مبارک آنسوں سے تر ہو جاتی تھی کوئی پوچھتا حضرت یہ کیا کھاوے پہلی منزلی یہاں سے کامیاب ہو گیا تو اگر کامیاب ہے یہیں پہ فیل ہو گیا تو باقی آگے پتنی کیا ہوگا اس کے ساتھ یہ انتہائی خطرناک بات ہے ہمارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے بعض تو پتھروں سے بھی اللہ نے قرآن مجید میں نہیں بیان گیا حضور بکرہ اور دوسری جگہوں میں دیکھ لینا پتھروں سے بھی تو کیا نکلتا ہے پانی کے چشمے نکلاتا ہے ہمارے دل تو اس سے زیادہ سخت ہو گئے اللہ تعالی حفاظت فرمائے اللہ محفوظ رکھے دل کیسے سخت ہو گئے آخرت بھول گئے اللہ کو بھول گئے جس خالق نے پیدا کیا تھا تو اس خالق کو ہمیشہ سامنے رکھ دے اس کے احکامات کو اپنے سامنے رکھ دے تو فرمایا وَأَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْعَمَةِ بائیں ہاتھ والے دوسری قسم ہو گئی پہلے دائیں والے دوسرے بائیں والے اب تیسرے گروہ کا تذکر ہے وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ تیسرا گروہ آیا سبقت کرنے والے وہ سبقت کرنے والے سب سے آگے کس میں سبقت کرتے ہیں نیکیوں میں سبقت کرتے ہیں ایک دوسرے سے ریس کرتے ہیں آج ہماری ریسیں کسی اور چیز میں اس دے جے کپڑن مڑے بھی ہوں اس کی کوٹھی ہے میری بھی ہو جائے اس کی کار ہے میرے پاس بھی ہو ہماری ریسیں یہ ہیں ہماری ریسیں یہ نہیں ہیں ہماری سبقت کے یہ چیزیں نہیں ہمارے لیے فلان ایک سپارہ روز پڑھتے ہیں میں دو پڑھ لوں فلان قرآن ترجمہ سمیت جانتا ہے میں قرآن کو تفسیر سمیت جان لوں فلان اتنا اللہ کو دن میں یاد کرتا ہے میں اللہ کو اتنا زیادہ یاد کر لوں فلان صرف صبح کی نماز میں آتا ہے میں صبح کی آزام سے آدھا گھنٹہ پہلے اٹھ کر دو رکعت اور بھی عاشقوں والی نماز پڑھ لوں اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگا لوں وہ باتیں اب گئیں اور فرض نماز کے لئے ہم تیار نہیں ہیں کسی اور نماز کی کون سی باتیں مومن کی سنتے رہتے ہو نا مومن کی میراج ہے جی میراج پہ حضور اللہ سے ملاقات کے لئے عرشوں پہ گئے نا تو مومن کی میراج ہے کہ اللہ سے ملاقات ہے نا نماز پہ ہم نے غوری نہیں کیا یہ اللہ سے ملاقات ہے آج ہون ایم پی ایم میں نے کوئی بڑے افسر کا خط آ جائے میری طرح جی فلانے نیم میٹنگ ادھر آئے ہو نا کدھ کدھ کے لقصوں آہ تساں کو پتے ہیں میں کوئی فلانے سنتا کیا ہے ہو فلانے نے مجھے بولایا ہے میرے ساتھ میٹنگ کرے گا میں اس کے ساتھ جا کے بیٹھوں گا خالق کائنات کو بھول گئے دن میں پانچ مرتبہ بولاتا ہے آؤ میرے ساتھ میٹنگیں تمہاری آؤ میرے ساتھ باتیں ہیں تمہاری آؤ میرے در پہ سر یہ اپنی پیشانی کو جوکالو دنیا آخرت کے سارے کام تمہارے حل کر دوں گا اس طرف ہمارا نگائی نہیں ہمیں پٹی پڑھانے والوں نے پٹی پڑھائی ہے انگریزہ اگر جھگو جی کچھ دھاوے کافر کی مانوں کے کچھ معیشت ٹھیک ہو جائے کدھر کو جائیں کس کو جا کے بتائیں وہی عیسائیوں نے ہمارے ساتھ ذرا تاریخ تو دیکھو یار کیا کچھ نہیں کیا عیسائی اور یہودی ازلی دشمن تھے آپس میں ایک دوسرے کے مسلمانوں کے خلاف یہ دونوں متحد ہو گئے کیا کچھ نہیں ہوا ہمارے ساتھ ویسے صلاح الدین عیوبی کی قبر پہ آکے ٹھوکر مار کے انگریز کمانڈر نے کہا تھا کدھرے ہوئے ہم دوبارہ آگئے کہاں گئی وہ غیرت ایمانی کہاں گئے وہ ایمان کے جذبے کڑیاں نگیاں دس دس ہمیں ناچتی عورتیں دکھا دکھا کے ہمارے اندر سے غیرت ایمانی کو کھیج کر نکال دیا گیا دنیا کے لئے ہمیں بڑی غیرتی ہیں دنیا کی کوئی چیز چھن جائے ہم سب کچھ کرنے کے لئے تیار ہیں کافر ہمارے ایمان چھین کے لے گیا ہماری غیرت چھین کے لے گیا ہم سے پتہ نہیں کیا کچھ لے گیا آج تک کان پہ ہمارے جونہ رہیں گی کس حال میں اللہ کے سامنے جائیں گے اللہ اکبر وہ سب کت کرنے والے سابقون السابقون اولائق المقربون وہ سب کت کرنے والے اللہ کے قریبی لوگیں یہ اللہ کے ہاں بڑے مقرب ہیں اللہ اکبر اللہ کے ہاں بڑے مقبول ہیں اللہ سالہ چونکہ اللہ کے ہاں مقرب ہیں ہمیں کہا گیا تمہاری تین قسمیں ہوں گی دائیں والے بائیں والے اور سب کت کرنے والے چونکہ یہ مقرب ہیں تو آگے اللہ تعالی نے ان کی صفات بیان کی انہی کی خوبیاں بیان کی ہیں اور کیا فرمایا مقرب بندے تو کہاں ہوں گے فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ہوں گے نعمت آج ہمیں جی وہ سبز باغ دکھایا جاتے ہم لگ جاتے اس کام کے پیچھے خالق کے کائنات ہمیں بتا رہے ہیں تم یوں کرو گے یہ ملے گا ہمیں اس پہ یقین ہی کوئی نہیں ہمیں کوئی کمپنی کہتی ہے فلانا ملانا کم کر سودے آرام ہے چکچ بھی ہے کر تجھے یہ ملے گا وہ ملے گا یہ سہولت ملے گی وہ سہولت ملے گی ہمیں ان پہ یقین ہیں نہیں یقین تو اللہ کی باتوں پہ یقین نہیں فی جنات النعیم نعمت کے باغوں میں ہوں گے یہ سابقون الاولونے سلطم من الاولین یہ بڑی جماعت ہوگی پیلوں میں بہت ہوں گے وقلیل من الاخرین بعد والوں میں پچھلوں میں تھوڑے ہوں گے سبکت والے تھوڑے ہوں گے پیلوں میں بہتیں مفسرین نے اس کی تفسیریں کی دو آپ کے سامنے رکھتا ہوں ایک تفسیر یہ بیان کی کہ پہلے پیغمبروں کے جی صحابہ مراد ہیں باقی ہمارے آقا سے پہلے جتنے انبیاء گزرے ان کے صحابی مراد ہیں صحابی کا درجہ بہت بلاندے پہلی امتوں میں یہ زیادہ تھے ہر ہر نبی کے ساتھ صحابی اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی نسبت وہ زیادہ ہے نا یہ تھوڑے ہیں اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تو کل تعداد ڈیڑھ لاکھ کے قریب بھی نہیں پہنچتی تو اس لیے تھے تو ڈیڑھ لاکھ سے بھی کم لیکن اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پوری دنیا تھے تھے کے نہیں تھے انہوں نے پوری دنیا پہ اسلام کا پرچم لہرایا پوری دنیا پر حاوی ہونے کی صلاحیت تھی ان میں انہوں نے جہاد کے ذریعے تعلیم کے ذریعے تبلیغ کے ذریعے لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیا اصل تو پلٹنا کام اللہ کہے یہ ذمہ داری اللہ نے انسان کو دی تھی کہ تنفیظ احکام کے لیے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تھا کہ میرے احکام کو زمین پہ نافذ کیا جائے اس کے لیے اللہ نے انبیاء کا سلسلہ چلایا انبیاء کے پیروکار آئے اور پھر اللہ اصل پلٹنے والا تو اللہ تعالیٰ تھا جدر جدر انہوں نے محنت کی ان کی محنت کا سلہ اللہ نے دیا لوگوں کے دلوں کو پلٹ دیا ایک تفسیر یہ ہے دوسری تفسیر یہ ہے اسی امت کے پہلے اور پچھلے مراد اسی امت کے پہلے اور پچھلے مراد ہیں حافظ ابن کثیر رحم اللہ نے اسی کو ترجیح دی ہے اس امت کے پہلے اور پچھلے مراد کہ صحابہ تابعین تبا تابعین ان ادوار میں یہ بہت زیادہ تھے سب کت کرنے والے ان کی تعداد بہت تھی اور پچھلے دور میں یہ کم ہوں گے آج بھی ہیں اس کا مطلب ہے ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہے قیامت تک رہیں گے صابقون الاولون قیامت تک رہیں گے اگرچہ وہ کیا ہوگے وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ تھوڑے ہوگے سب کت کرنے والے وہ پچھلوں کی نسبت تھوڑے ہیں یا ایک بات اور کہ دوں یار آج ہم میں سے ہر شخص کسرت کے پیچھے لگے مچ ہوگے ہوئے مچ ہوگے ہوئے دھونٹ ٹیرٹرون ہوگے ہوئے ایسا بھی مچ ہوگے سنگی بھی مچ ہوگے یار بھی مچ ہوگے یہ بھی بہت ہو پارٹی بھی بڑی ہو فلاہ ہو قرآن میں جب غور کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں وہ ایک صحابی تھے نا نام ذہن میں نہیں اب یہ بات یاد آئی تو عرض کر دے تو وہ کہا کرتے تھے یار اللہ مجھے تھوڑوں میں رکھنا کس میں تو غور کر در آن تھوڑے بعد والوں میں وہ سبقت کرنے والے کیا ہوں گے تھوڑے ہوں گے ایمالو والے دعود شکرہ والے دعود اللہ کا شکر ادا کرو وقلیل من عبادیش میرے بندوں میں شکر گزار تھوڑے اللہ عظم کو تھوڑے ہاں میرا خیل یا اللہ اینا تھوڑے ہم یعظم کو رکھیں ہم یہی درخواست کرتے ہیں یا اللہ ہمیں کسرت نہیں چاہیے یاروں دوستوں کی لینے نہیں چاہیے لوگوں سے ہمیں کچھ لینہ دینا نہیں ہے میرے اللہ ہمیں ان قلیلوں میں رکھنا یہی ہماری دنیا ہے یہی ہماری آخرت ہے ہمیں کسی سے کچھ لینہ دینا ہمیں آج سبق پڑھایا زیادہ ہو جنو زیادہ زیادہ میں جاؤ یا اللہ ہمیں تھوڑوں میں وَقَلِيلٌ مِّنَ الْآخِرِينَ تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں وہ تھوڑے ہوں گے سبقت والے یا اللہ ہمیں ان تھوڑوں کے اندر رکھ لینا یا اللہ ان تھوڑوں میں ہمارا بھی شمار کر لینا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ مزے میں ہوں گے مزے کریں گے وہاں پہلے لوگوں کی نیکیوں کا عالم آج کے لوگوں کی نیکی کے عالم میں زمین آسمان کا فرق آج گلتے نیکی پہلے کر دینا کر دے بھی آن فوٹو آس لے کر دے آن خفہ نوئے فوٹو 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 ڈکڈک مر گئے ہیں اس دن ایک جگہ چلے گئے وہ ٹوٹل تھا اس کی ابتداد تھی وہ کیمرے دوئی تھے بھے وہ جی میں گھنے تھے نا تُساں کیمرے لائے دیں میں بھیرو مڑا کام ہے دسنا من دیو منو نہ من دیو اپنا کم کرو مخ لیکن میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میں اگر آپ نے اپنے پرانجلی خوش ہون دیں نا یہ جتنی سیاسی سیاسی مجھ خوش ہون دیں فوٹو میں انہاں دے کڑ مخ مردر کیمرہ لائی تو اچھا نو اسی خفہ ہون دیں ایک واری نا ایک سو دس واری خفہ ہون ایدھر کیمرہ نہ کریں اور اگر کرو گے تو کل قیامت کو میرے جواب دے تم ہوگے میں جواب دے نا میں واضح لفظوں میں ہر جگہ کہہ کے تھک گیا ہوں اب اگر کوئی دوبارہ یہ کام کرتا ہے تو پھر وہ ایک سیاسی بیٹھے تھے اللہ انہیں جزائے خیر دے وہ ایک کیمرہ لائیوں اس آئے ہو تو کوئی شاہ سب ڈکیہ جی ہے تو کوئی سمجھ نہیں آنی گا تو اس لئے اللہ کا واسطہ یار ہمیں معاف کرو یار میں کوئی نہیں چاہی دے فوٹو نا میں نہیں خوش ہوتا ویڈیو پہ نا ہمیں نہیں چاہیے میں نے کسی سے کچھ نہیں لینا میں نے نہ تعریف لینی اللہ کی قصام نہ بیس بھی لینی میں نے کچھ نہیں لینا کسی سے اللہ اکبر تو پھر ہمیں معاف کر دو نا یار معاف کر دو بس کر دو اللہ اکبر پتہ نہیں کس حال میں موت آئے گی کیسے اللہ کا سامنا کرے گے فیش نہ سنتا سنگو چلا کر چھڑیا ہائے ہائے اُس دن ایک جگہ نکام خیئے ہو ایک کر دو ایک کر دو ایک کر غلط کام کر دو ایک کر دو ایک کر دو مارا میں کودان المار رکھال دے ہو جیتنی اتنی زمین میں نا کر دے ہو ناواز تے رکھال دے ہو اجا تک کسا جنے نہیں دیتی تریمتی کو زمین دیتی ہے دان میرے سامنے مخت ناواز لکھا لیتے اور دیتے میتے کچھ نہیں ساری زندگی مار ادا نہیں کرتے اچھا قوم دب زینب یہ ہے کہ مار اس ویلے دے ساں جدو طلاق دے ساں مار طلاق تے بدلے بھی تنی ہو دا مار تو تیرے حرم میں تیرے نکاح میں آنے کا بدلہ ہوتا ہے اگر اور اچھائے اور نیڑے آئیں تو یاد رکھ سیں تو اس کو حق حاصل ہے جدو تک مار رہے تھے مڑے ہوتے تلید ہے رہا پھر اونا نینے آئی وہ روک سکتی ہے کوئی عدالب دنیا کی اسے مجبور نہیں کر سکتی اللہ اکبر اسی بس لگے تھا کمیں اللہ میرے تیرے حال پر کرے میں کبھی سوچا ہے اتھے تھے نا جرگاہ نکاوے بھی نا ہو گئے دے اللہ نے آن بدنام ہو گئے دے ایک انہیں سوچے ہیں ادھر ہماری سوچ ہی نہیں ہے ہم کہتے ہیں دنیا میں نام ہو جائے بھلے اللہ اور رسول کے ہاں ہم بدنام ہو جائے ہمیں دنیا میں نام نہیں چاہیے ہمیں اللہ رسول کے ہاں نام چاہیے دنیا میں بھلے بدنام ہو جائے اللہ کے ہاں وہ ایک بزرگاں سے نا وہ بات کرتے ہیں ان کی بات میں بڑا اثر تو لوگ آئے جی ای قرآن عدیس ایسی پڑھنے اثر نہیں ہوتا انہوں نے آگے ہوئے تو جل نہ جل ادھر کشکول دی آتھ میں پکڑ یہ پکڑ تو جل جل پڑا تو پڑا بھی چاہ کھوڑ راکے دیتے ہیں جل لوگوں کو آجڑا مگو تپا مار جی اس کو دوہ کھوڑ دے سا وہ حضرت ہی تو نہیں ہوگتا خیفر بیانہ بیاسر بھی نہیں ہوگتا پھر نہیں ہوگتا اتماعہ کری اللہ اکبر اللہ مجھے تجھے سمجھ اتا کرے اللہ ہمارے حال پہ رحم کرے تو اس وقت کیا تھا لوگ جی صبح اشراک پڑھ کفارو ہوتے ناشتہ کرتے پھر دو رکعت صلات حاجت پڑھتے جلدی کریں میرا ٹیم پورا ہے جی کہ میری نیکی صحیح تھک آنے پہ لگ جائے اللہ سے مانگتے تھے کہ اللہ میں نے جو کچھ کیا تُو تیری توفیق سے کیا اب اسے تُو قبول بھی کر لے اور دو تھیلے لے کر نکلتے تھیلوں میں کیا ہوتا تھیلوں میں ایک میں دینار ہوتے تھے سونے دے سکے پیسے دوسرے میں جی درم ہوتے تھے چاندی کے سکے اور چاندی کے پیسے اج کل پیسے رہا ہزارہ ہزارہ دے تھے پنجہ پنجہ ہزارہ دے نوٹ گھن کے نکل دیا سے اور دعا کرتے تھے اے پروردگار آج مجھے کوئی زکاة کا حق دار مل جائے آج مجھے کوئی زکاة کا حق دار مل جائے کہ میرا یہ فریضہ ادا ہو جائے اب یہ محلوں میں پھرتے گلیوں میں پھرتے اج کل تیسی منگنا کیوں گے پھر دیا نا ہے کہ جی منگنا ہزارہ دے پھر دیوں دیووے اللہ ہزارہ دیووے اس وقت دینا ہزارہ دے پھر دیوں دی کیوں پھر نہ ہو اللہ کے مقرب کیوں نہ ہو ایک قرب آئییں ہی تھی نہیں ملتا کڑیاں بھی دیکھیں کڑیاں بھی نچاوے سود بھی کعوے عرام توبہ بھی کریں دنیا جان دیا ساریاں عرام توبہ میرے اندر پائی جائیں اور اس کے بعد میں آگا جی میں اللہ کا مقرب بھی بن جاؤں نہیں ہو سکتا یہ چیزیں چھوڑنی پڑتی ہیں ان چیزوں سے آنکھیں بند کرنی پڑتی ہیں ان چیگوں سے چیرے کو پھیرنا پڑتا ہے پھر اللہ کا قرب ملتا ہے جہاں اللہ نے دیکھنے سے روکا ہے اس کو چھوڑنا پڑتا ہے موکو اچھا لگے یا منہ لگے چھوڑنا پیسی اگر میں اپنی جتنا اختیار اللہ نے مجھے دیا میں اس سے نہیں چھوڑ رہا تو پھر وہ وقت آسی کہ اللہ چھوڑا چھوڑ سی چھوڑا سی زورا نہ لیا کوئی عرصے بعد جب اندر سے روح نکل جاتی ہے پھر آپ دیکھتی ہے کان سونکتے ہاں جی زبان بولکتی ہے ہاتھ چل سکتے پاؤں قدم لے سکتے یہ سارا کو دل دھڑک سکتے دماغ سوچ سکتے سارا کچھ ختم تو اللہ کی منشاہ کے مطابق یہ سارے کام ہم کیوں نہ چھوڑ دیں کہ اس کے ہاں قرب کا مقام مل جائے تو فرمایا وہ دعائیں کرتا پھرتا یا اللہ آج کوئی مجھے زکاة کا حق دار مل جائے وہ پھرتے پھرتے گلیوں میں بازوروں میں پھرتا جاتے اور جس کسی کو کمزور سمجھتے پھٹے پرانے کپڑے کمزور جائے تو اسے کہتے وہ بھائی جی رک جا در وہ پیچھے مڑھ کے کہتا ہاں بھائی کیا بات کہا یار میرے پاس یہ زکاة کی رقم ہے تو آپ اگر اس کا مصرف ہیں تو آپ لے لیں اس کو لے لیں آپ تو وہ آگے سے کہتا اللہ کے بندے یہ تو کام کاج کی وجہ سے میرے کپڑے پھٹے پرانے ہوئے ہیں یہ نہ سمجھنا میں زکاة کا مصرف نہیں ہوں بلکہ میں اپنی زکاة دینے کے لیے پھر رہا ہوں کہ کوئی لینے والا ہو یہ دور گزرائے سمت پر یہ کسے کہانیاں نہیں ہیں حقیقت ہے اس زمین کی اللہ اکبر سب کچھ تھا اے ہمارا برے صغیر پاک و ہن اسے انگریز کیا کہا کرتے تھے سونے کی چڑیا اج کس آلتیں پچھائے دیا پھر بھی انہی کے جی دھر پہ جھکے ہوئے ہیں پوری دنیا میں عالمی سلبی جنگیں اینی اونوں میں دانہ لیاں جنگیں گیاں جنگیں اپنے کارندے ہمارے اندر داخل کیا ہوتے ہیں وہ جنگیں ہو رہی ہیں اور ہمارے اندر یہ نفاق اور دشمنیہ اور تفرقہ بازی اور ایک دوسرے کے گلے کاٹنا یہ ساری چیزیں مسلمان ملکوں میں ہر ہر مسلمان ملک میں دیکھ لے یہ ساری چیزیں موجود ہیں اور اس بنیاد پہ وہاں ہمارے ساتھ جنگ کر رہے ہیں مطبول یہ وہی عیسائی ہیں جنہوں نے سپین کے مسلمان مار 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 نہ مکے قتل عام کر کر نہ مکے انہاں آگے ہوتے ہیں کو دوئی جی منتقل کر دیں بیٹو بیر اجازہ بھی ہو کاش کہ مسلمان نے ان نچدیاں کڑیاں چھوڑ کے تاریخ تو دیکھی ہوتی میرے مدرسہ نے یہ تاریخ انہیں پڑھائی ہوتی میرے سکول اور کالج انہیں یہ بتایا ہوتا نہیں بتایا نہ ہمیں وطن سے محبت ہے نہ دین سے محبت عظیبہ صرف تیڑن المعبت اور شرمگاہ سے محبت ہے ہم چاہتے ہیں شرمگاہ دے مزے پورے ہوئے اور پیٹ کے مزے پورے ہو جائیں جہاں سے ہوتے ہیں جیسے ہوتے ہیں ہم نے کب ان کو سکھایا ہے کہ ہماری اصلیت کیا ہے ہم کون لوگ ہیں ہمارا ماضی کیا تھا ہم کیا گزرے ہیں ہمارے اباؤ اجداد کیا تھے ہم نے سکھایا ہے کبھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے بڑے کیا گزرے ہیں انہوں نے کیا کارہائے نمائیں کر کے گئے ہیں کسی سکول کالج میں بتایا جاتے ہیں کسی مدرسے میں یہ مضمون پڑھایا جاتے ہیں ہم بڑھاتے ہی نہیں نہ ہمیں وطنیت سکھائی گئی نہ وطن سے محبت سکھائی گئی نہ مد وطن کا دفاع سکھایا گیا نہ وطن کے دشمنوں کو پہچاننا سکھایا گیا نہ مسلمانی سکھائی گئی نہ ایمان کے تقاضے سکھائے گئے ہم کس حال میں جی رہے ہیں اور کدھر کو جا رہے ہیں اللہ نہ کرے داستانوں میں نعم بھی نہیں رہے گا اوہ سارے مسلمان بالے اندر بج بم فٹ کی تھی دیا سے بارود فٹ کی ہوگا تھا اوہ سمندر دے بشکارہ بے کھڑ کے بارود کو آگ لگا دی وہ انگریز جتنے کارندے ان کے جو بھی تھے وہ حفاظتی بوٹ وہ کشتیاں جوتی ہیں ان میں بیٹے یہ سارے ہزاروں مسلمانوں کو سمندر میں اوہ ڈوب گیا جہاز غرق ہوا سارے مسلمان بھی وہیں مچھلیوں کی خوراک بنے یا کیا ہوا واللہ آلم تو اس لیے آج ہم پتہ نہیں کن کاموں میں لگے ہوئے ہیں اور اس وقت یہ تھا زکاة لے کے پھرتے لینے والا ہی کوئی نے ملتا تھا میں مسرف نہیں ہوں بھائی میں خود زکاة دینے والا ہوں آج کا دور ہوتا تو ہم کیا کہتے ہیں تو بڑی مہربانی آنو رہا ہوں مرتے نہیں لگ دی پھر کستے لگ دی ہے بڑی مہربانی آنو زکاة میں ہی مسرف ہوں ساری رقم مجھے ہی لے لے اللہ تعالیٰ کی پناہ آج تو زکاة کی رقم سے گلیاں نالیاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے زکاة کی رقم کہاں خرج کرنی ہے یہ جواب دیں گے اللہ کو جواب دینا ہے تو پاس وہ گلیاں نالیاں پکی ہو رہی ہیں حلال حرام جائز ناجائز ان کی تمیز ہی ہمارے اندر سے اٹھ گئی ہے اللہ ہمارے حال پر رحم فرمائے تو حرمایا یہ تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں اور بعد والوں میں متقین علیہ متقابلین آگے انشاءاللہ نہیں یہاں سے انشاءاللہ آئندہ جمعہ چلیں گے اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے خدا کے لئے صرف اپنی ذات کے لئے جینا چھوڑ دو صرف اپنی ذات نہیں وہ تو جانور بھی جیتا ہے پھر مجھ میں اور جانور میں فرق کیا ہے کتا آپ آس نے نہیں جیندہ ہاں جی وہ آدم کو اڈیت آگئے ہوئے وہ اور کسا مردے تھے مرجل ہے اپنی ذات کے لئے جینا چھوڑ دو دوسروں کے لئے جینا سیکھو ہم مسلمانِ الحمدللہ تو اس لئے اپنے اپنے شعبے بار بار میں کہتا ہوں اپنے اپنے شعبے کے ساتھ شعبے میں اخلاص کے ساتھ کام کرو جس جس شعبے میں لگے ہو جس جس کام میں لگے ہو پورے اخلاص کے ساتھ پوری دیانتداری کے ساتھ اس کام کے ہر چیز اس میں پوچھ پوچھ کے میرے اس کام میں کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے کیا حلال ہے کیا حرام ہے اس دن پچھے بلگے پچھلے سال کی ایک بات آپ کو چلتے چلتے کہہ دوں ہمارے ایک یہاں کے بڑے ما شاہ اللہ بڑے جیت قسم کے عالم تھے بڑا عربی پہ بھی عبور تھا بڑے ماہر تھے عربی کے شاعر بھی تھے وہ چلے گئے پنجاب کی طرف ادھر سے مجھے فون آیا ان کا السلام علیکم والیکم میں نے کہا جی ما شاہ اللہ اوہ جی حضرت بس مل کے نہیں آ سکا تو میں تو مانسرہ چھوڑ آیا ہوں اب میں پنجاب میں ہوں تو میں نے کہا آپ سے رابطہ کرلوں اور آپ کو بتا دوں میں نے کہا بہت اچھا کیا میں تو اپنی کوئی بات نہیں کہتا البتہ بڑوں کی ایک بات آپ کو سناتا کہنے لگے جی بلکل میں نے اسی لئے فون کیا ہے کہ آپ بڑوں کی پھر بات سنایا کرتے ہیں میں نے کہا بڑوں کی بات یہ ہے میرے والد محترم نبور اللہ مرکدہ فرمایا کرتے تھے ہزارے میں علم خضری لے کے آو گے کیا علم خضری خضر علیہ السلام کا علم ظاہر و باطن کا علم علم خضری لے کے آو گے سال بعد جال مرکب ہو جاؤ گے اور ہزارے میں ذر سکندری لے کے آو گے سکندر آزم کے خزانے لے کے آو گے سال بعد کا لاش ہو جاؤ گے پتہ نہیں حکمتیں گے ہیں لیکن ادھر بیان کرنے کی نہیں ہے اتنی بات کافی ہے میں نے اس سے کہاو اے زمانے گزر گئے اجا تک کوئی جنہ نہیں مسئلہ پچھنا کو آیا نمازہ دا روزے دا اجا دا زکاتہ دا کس جو گئے آنے دا اے جی 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 جوڑ دیتی سوائے طلاقہ آنے دے آجا تک مرکل ہو دے کسا جنہیں کوئی مسئلہ نہیں پچھے شہروں میں جاؤ وہاں دونوں چیزیں ہیں نا گناہ اندہ نال نیک بھی اچھے بھی مچن وہاں پوچھتے ہیں ہر کام پوچھ کے کرتے ہیں وہاں جاؤ مسجدیں بریوں گی نمازیوں کی تعداد صبح دی نمازہ میں اتنے ہوں میں جی مسجدیں بھی جامتا ہوں پنجاب میں صبح کی نماز میں آپ جتنے لوگ وہاں ہوتے ہیں صبح کی نماز میں اللہ اکبر اللہ ستحال ترہم کرے تو اس لیے وہاں ہو جی تو سن زبردست گل میں بڑا پرشان آسان یہ آسان میں نا پرشان ہو جنے وہاں تھے علم بد سی انشاءاللہ وہاں در علم بڑے گا یہ تھے علم کچھ کال ہوں دے وہاں بھی جلدہ رہے دیں یہ تھے ہی زور مار دیں آزی پھر بھی کچھ نہ کچھ کرتے رہتے لیکن گیا پول پول آکے سارا کچھ ختم ہو گیا ستھرا صاف ہو گیا تلاکہ دے مسئلے آنے کیجئے پوچھتے مجھے تو باقی مسئلے گئے اس آسان کو پچھنا لائے کوئی نہیں اللہ مجھے تجھے سمجھ عطا کرے اللہ قرآن و سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ ہمیں صحیح معنی میں قرآن و سنت اور اللہ کے واسطے قرآن کی طرف آؤ اس کا ترجمہ ہی کم از کم پورے قرآن کا ایک دفعہ اس میں سے گزر جاؤ یا ہر آدمی گزر جائے کل یہ عذر نہیں چلے گا مگو نہ پتا آسا جیتے مرکل ٹیم ناسا جیتے یہ ناسا اللہ کہیں گے یہ پیغام میں نے تیرے لئے اپنا بھیجا تھا تڑکل ساریاں کم آستے ٹیم آسے تڑکل صرف قرآن پڑھنا تھا ٹیم ناسا اس کے لئے قصدن ٹائم نکال کے پڑھیں گے انشاءاللہ اللہ حامی و ناصروں اللہ صالح اپنا فضل فرمائے ہمارے اپنے ملک کے لئے بالخصوص آج کل دعا کا جی اپنی دعاوں کا حصہ بنا لو کہ اس ملک کے لئے دعا کیا کرو اللہ صالح فضل فرمائے و آخر الدعوان الحمدللہ